اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پدیش الہاباس سے تو سامائن آج انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے تقلید کی شرعی حیثیت سے کی جو یہ تقلید ہے یہ کتنا بڑا یہ بیوکوفی ہے ایک دین اسلام کے نام پہ توہین ہے اور یہ جو تقلید ہے ایک طریقے کی یہ حنفی مقلدیوں کے لیے یہ بن چکی ہے تقلیف تو یہ جو یہ جو تقلید کی تقلیف ہے اس سے ہمیں پیچھا اپنا کیسے چھوڑانا ہے آئیے بتاتے ہیں یہ جو تقلید ہے اس کے یہ نقصان ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے آئیے یہ دیکھئے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہیں ان پر کوئی دردناگ آزاب نہ آ جائے یا کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے لیکن جو ہنفی مکلد ہیں اس میں سے جو دیوبندی مکلد ہیں ان کے ایک عالم دین ہے مولانا ٹکی عثمانی ہنفی دیوبندی صاحب وہ کہتے ہیں کہ نماز میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا بہت سی صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن بعض لوگوں نے اس سنت سے محض اس بنا پر انکار کیا امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ سے اس کے بارے میں کوئی کول نہیں ملتا اور یہ بات آتی ہے تکلید کی شرعی حیثیت اس کے پیج نمبر 157 میں تو یہ آپ کے سامنے بک ہے اس کا نام ہے تکلید کی شرعی حیثیت اور اس کے پیج نمبر 157 پہ یہ پوری بات صاف اتری ہوئی ہے کہ جب ہم اتیات میں قائدے میں بیٹھتے ہیں تو اپنی جو شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں سب بابا اس سے جب ہم اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں اشارہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرتے ہیں اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ نماز میں قائدے میں اتیات کے بعد دعا میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دعا کرتے تب تک اپنی انگلی سے اشارہ کرتے یہ بات الحمدللہ تمام صحیح حدیثوں سے ثابت ہے لیکن جو حنفی ہیں جو حنفی چاہے بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی مکلد ہو کوئی بھی ہو تمام لوگ اس عظیم سنت کو اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ وسلم کوئی کون نہیں ملتا کوئی ثابوت نہیں ملتا انگلی کو حرکت دینے کا اس لئے ماذا اللہ وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے امام کے چکر میں تو یہ نقصان کر رہے ہیں ہنفی لوگ اور اتنے بڑے میرے بھائی بیکار لوگ ہیں یہ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم نماز میں قائدے میں بیٹھ کے اتیاد کے بعد اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماذا اللہ یہ کیا کر رہو چڑیا اور مینہ اور توتہ اور کبوتر اور یہ کیا کھیل کیا رہو اپنی جو انگلی ہے اس کو بار بار اوپر نیچے کیوں کر رہو اشارہ کیوں دے رہو حرکت کیوں کر رہو یہ یہ لوگ ماذا اللہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا مزاق یہ لوگ بناتے ہیں جبکہ ان کے جو مولانا ہیں ہنفی دیوبندیوں کے مولانا تکی عثمانی دیوبندی صاحب وہ الحمدللہ اس بات کو بکو بھی جانتے ہیں کہ قائدے میں انگلی کو حرکت دینے کا ثبوت کافی ساری صحیح حدیثوں سے ملتا ہے لیکن جو ہم احناف ہیں یعنی کہ ہنفی دیوبندی ہنفی بریلوی اس لئے عمل وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے انگلی کو حرکت دینے کا کوئی ثبوت ان کو نہیں ملتا ناؤزباللہ یعنی کہ امام صاحب اگر ان کے جب تک نہیں کہیں گے تب تک یہ نماز کی جو سنت ہے اس پہ بھی عمل نہیں کریں گے یہ ہے اندھی پیروی کی جو تکلید ہے اس کی لانت کی ایک امتی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرنے سے بیچارہ وہ رہ جاتا ہے اور ایسے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے بھائی وہ ہمارے وہ نبی نہیں ہیں نبی ہمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث ہے چیپٹر کا نام میں کتاب الازان اور حدیث کا نمبر ہے چھ سو اکتیس اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائدے میں اپنی انگلیوں کا جو ہلکہ ہے وہ کیسے بناتے کیسے انگلی کو اٹھاتے کیسے اس سے اشارہ کرتے کب اس پہ حرکت دیتے یہ تمام چیزیں صحابہ نے ہمارے دیکھ کے بیان کر دی ہے لیکن مجال ہے کہ کوئی ہنفی مکلد اس سنت پہ عمل کر لے کیوں کیونکہ ان کے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ سے اس کا کوئی ثبوت ان کو نہیں ملتا تو یہ ہے ان کی حقیقت یہ ہے تقلید کی گمراہی اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ سب لوگ بھی میرے بھائی جو تقلید ہے اس کو چھوڑ دیجئے اپنے باپ داداؤں کے دین کو لات ماریے آسمانی دین کو فالو کیجئے اور کتاب و سنت کے منحج پہ چلئے اصلی اہل سنت اہل حدیث بنیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ